اسلام علیکم ویورز میں ہوں لیاقت اور آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے ہم کسی بھی شیپ یا کسی بھی ٹیکس پر کس طرح ڈروپ شیڈو کو پلائے کر سکتے ہیں تین طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ فرسٹ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میں نے یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھا ہوا ہے اور دو شیپ میرے پاس یہاں پر میں نے آلیڈی ڈرو کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم ان پر ڈروپ شیڈو کو پلائے کر کے دیکھیں گے فرسٹ طریقہ جو ہے ڈروپ شیڈو کو پلائے کرنے کا اگر میں یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکشن کے بعد آپ رائٹ سائٹ پر آپ کی پروپرٹی بار میں دیکھیں یہاں پر ایک آپشن شو ہو رہا گا اپیرینس کا اگر یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو آپ ونڈو میں جائیں ونڈو میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپیرینس نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اسے شو کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اپیرینس میں جانے کے بعد باٹم میں آپ اس کے ایفیکٹس پر جائیں گے بہت سارے ایفیکٹس ہیں یہاں پر لیکن ہم نے ڈروپ شیڈو کو پلائے کرنا ہے یہاں پر سٹائلائز پر جائیں گے اور drop shadow پر کلک کر دیں گے make sure کہ آپ کے پاس یہ shape یہ جو object جس پر بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں یہ select ہونا چاہیے سو میں یہاں سے پہلے preview کو on کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں بالکل clear پتہ چلے کہ ہم جو effect لگا رہے ہیں وہ اس پر apply ہوا ہے کہ نہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ right side اور bottom پر آپ اسے shadow کو apply کر سکتے ہیں mode کو آپ multiply ہی رہنے دیں opacity کم یا زیادہ کر لیں اور اس کی position اور blur کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق adjust کر سکتے ہیں یہی کام آپ text پر بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ text کو select کرتے ہیں text کی selection کے بعد آپ دوبارہ سے appearance پر جائیں گے اور appearance پر جانے کے بعد آپ نے function میں جانا ہے اور same آپ کو جو طریقہ کار بتایا ہے اسے آپ نے دورانا ہے drop shadow اور آپ نے preview دکھا دینا ہے preview دکھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر drop shadow apply ہو جکا ہے مزید اس کی setting آپ اپنی مرضی کے مطابق opacity کو positions کو set کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے shadow کو apply کرنے کا وہ آپ shape کو select کریں میں یہاں پر اسے اس کے copy لے رہا ہوں control c for copy اور بالکل اس کے front پر اسے paste کروں گا control f سے اب میں یہاں سے اسے right click کر کے arrange اور arrange سے میں یہاں سے send to backward ایک step پیچھے لے کر جاؤں گا so میں send to backward کیا اور اس کا color میں یہاں سے black choose کر لیتا ہوں black choose کرنے کے بعد اب اگر میں یہ اب ہماری جو shape اس کے back پر ہے وہی ہماری shape selected ہے یہاں سے ہم effect پر جائیں گے effect پر جانے کے بعد ہم نے یہاں سے blur پر click کرنا ہے اور یہاں پر gaussian blur پر click کرنے کے بعد یہاں سے preview کو check کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر اس کے around آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا shadow apply ہو چکا ہے اب آپ اس کو کم کر لیں یا زیادہ کر لیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا بھی آپ کو چاہیے ڈارک چاہیے ویڈیو میتھڈ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی سمپل ہے اگر میں ایک shape اور یہاں پر draw کرتا ہوں اور اس shade کی ایک copy لے لیتا ہوں ctrl c for copy and ctrl f for paste in front اور right click کر کے میں اسے arrange سے جا کے آپ shortcut کیاستعمال کر سکتے ہیں send to backward کر دوں اور اس کا color جو آپ shade کا color رکھنا چاہتے ہیں وہی رکھ لیں so shade کا color رکھنے کے بعد arrow keys کا اگر میں استعمال کروں تو آپ دیکھیں جو آپ نے shadow رکھا ہے right side left side this position میں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اسی position پر رکھیں تو آپ یہ shade بھی apply کر سکتے ہیں آپ اس کا color اگر change کرنا چاہتے ہیں like black رکھنا چاہتے ہیں تو black بھی رکھ سکتے ہیں so آپ اپنے حساب سے ان shades کو apply کر سکتے ہیں text پر کسی بھی shape پر یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو like کریں subscribe کریں میرے چینل کو بزید اس طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ